مہاکال مہراج سے جو مانگتے ہیں وہ ملتا ہے تو میں بھی کوئی قصر کیوں چھوڑوں بولیے مہاکال مہراج کی بھارت ماتا کی اجین اور آس پاس کی جنتہ کی میری لادلی بہناؤں کی پیارے بھائیوں کی اور بھانجے بھانجیوں کی میں سرکار نہیں چلاتا میں پریوار چلاتا ہوں پریوار اور میرے پریوار کے بھائی بہنیاں سب بیٹھے ہیں اس کارکم میں اپستت مدھ پردیش کے اچھ سکھا منتری آدھرنی سریمان مہن یادبگی وہ یہاں کے لوگ پریجن پرتیدھی بھی ہیں ہمارے سوکش بن لگھو اور مدھم یوک ویبھاک کے پدھوک ویبھاک کے منتری آج کئی یو جناؤں کا کلسٹرز کا بھومی پوجن ہو رہا ہے بھائی اوم پرکاس سکلیچا جی ہمارے یساسوی سانسد گھرکری جن کہتا جتنے بجن گھٹاؤ گے اتنے بھائی سے دونگا سڑک کے لیے تو بجن زیادہ گھٹا لیا کچھ بھائی انیل جی فروجیا ہمارے ورش نیتا الوپری ویدھائک بھائی پارس جین جی مہتپور کے ہمارے ویدھائک بہادر سنگ جی بھائی سیام ملسل جی آدھرنی سلطان سنگ سے خابت جی بھائی بہادر سنگ ورمونڈلا جی گرامیڈ کے ادھک ہمارے دونوں امیدوار ستیس مالوی گھٹیا سے تارچن گویل ترانہ سے بیویک جوسی جی سریس آری جی ہمارے یساسوی مہاپور سری مکیش ٹھڑوال جی بہن کلاوتی جی رمیش چند سرما جی ہمارے سبھی ادھکاری ساتھیگن میری بہنوں اور بھائیوں آپ سب کو دونوں ہاتھ جوڑ کے پرنام کرتا ہوں آپ سب کو نمسکار کرتا ہوں اجین میں اور اجین میں نہیں پورے پردیس میں اور دیس میں مہاکال مہراج کی کرپا برستی ہے آپ سوچو آج سے پندھرہ دن پہلے کیا حال تھے کسانوں کے فصلیں سوکھ رہی تھی ایک مہینے تک بارس نہیں ہوئی تھی ایک مہینے تک کھیتوں میں دراریں پڑ رہی تھی فصلیں مرجہ گئی تھی سوکھنا شروع ہو گئی تھی اور ایسے میں مجھے اور کوئی راستہ نہیں دکھا سوائے اس کے کہ سبراج مہاکال مہراج کی سرن میں چلے چل وہی سنکٹ سے بچائیں گے اور بہاپور ڈھنگ سے آکے ہم نے مہاکال مہراج کی ودوان پنڈیتوں کے ساتھ پوجہ کی اور بس سچ کہہ رہا ہوں یہ انہی کی کرپا ہے کہ بھرپور برسات پورے مدھ پردیس میں ہو گئی باندھ کھالی پڑے تھے ہمارے پانی کی بجلی بن نہیں رہی تھی میں سچ کہہ رہا ہوں میں مکہ بنتری ہو کے بھی سوکار کر رہا ہوں کہ یہ پانی اگر نہیں جرتا تو اب تک ہاہکار مجاتا ہاہکار لیکن مہاکال مہراج آپ کی کرپا صدی اب ہم کا پرستی ہے ایسے ہی پرساتے رہنا سکھ سمردھی اور ردی سدھی ہم ہماری جنتہ کی جنگی میں لاتے رہنا کیونکہ جنتہ پرسند تو اپنی بھکتی سچی اور اپنی بھکتی پوری ہے میں ان کو بارم بار مدھ پریس کی نو کروڑ جنتہ کے اور سے پرڑام کر رہا ہوں اور آج کیوں ہم نے بھومی پوجن کیا ہے اپنی اس پابن نگری میں مہاکال مہراج کی نگری ادھوٹ اونتی کا میں کیا بات کروں میرا روم روم اجین کا نام لیتے ہی پلکت ہو جاتا ہے یہ دھرم کا ادھاتم کا سادھنا کا تپسیہ کا ایک بڑا کیندر ہے ادھوٹ کیندر اس لیے میں جب بھی ہاں آتا ہوں سدھی بھکتی پھاؤ سے آتا ہوں اور ایک سنکل پورگکت کرتا ہوں مہاکال مہراج کی کرپا بنی رہے کیونکہ کرنے والے وہ ہیں ہم نمت ہیں لیکن نمت بن کے بھی میں کہہ رہا ہوں اجین میں ابھی جو کام ہو رہے ہیں اور تیار رہے نا بھئیہ مون جی پارش جی انیل جی ابھی اور آنگا مہار صاحب اور بھومی پوجن کروں گا چندہ مت کرو بکاس کے کام لگاتار ہوتے رہیں گے یہاں رکیں گے نہیں آج ہی پانسو کروڑ سے زیادہ روپے کے ہوتے ہیں پانسو کروڑ سے زیادہ روپے کے کانگریز کے جمعانے میں کمرلہ جی سے کوئی پچیس پچاس ہزار کا کام بھی مانگ لو تو وہ روتے ہی رہتے تھے کہتے تھے میں کیا کروں میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں ماما خجانہ کھال ہی کر گیا اجھے ہم کہا ماما نہیں اورنگیب ہو گیا جو خجانہ گھر لے گیا وہ روتے ہی رہے تھے میرے پاس کچھ نہیں میں مہاکال مہراج کی کرپا جو ہم کا پرستی ہے اس کے آدھار پر کہہ رہا ہوں ہمارے پاس پیسے کی کوئی کبھی نہیں ہے مہاکال مہراج کی کرپا پرستی اور اس لئے آج چاہے وہ ہمارا وقت نواز کا سلانیاز کا قائر کم ہو فیسلیٹی سینٹر ابھی جیسے آپ نے ویڈیو میں دیکھا کئی طرح کی سمدھائیں بکست کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اومر کا سکلے چاہ بھی بیٹھیں کئی لگو اور کٹیر ادھوگ امد پریس کی دھرتی پر بڑی تیجی سے آ رہے ہیں اور ہم پلاسٹک کلسٹر نیون باسا انڈسٹرل کلسٹر الگ ہے یہ الگ الگ انڈسٹری کے یہ آ رہی میں نام لگا تو بہت سمیں لگ جائے گا ان سب انڈسٹریز میں بھی کام پرارم ہوگا ادھوگ لگیں گے اور بچوں کو اس کا لاب ملے گا روزگار کے روح پورے راج میں آج کے والے ادھوگ میں کارکم نہیں ہے پورے راج میں آج پنرہ ایم ایس ایمی کلسٹر کا ہم نے بھومی پوجن اور لوکارپن کیا ہے پانچ سو باون ادھوگ اکٹے آج پانچ سو باون ادھوگ لگنے والے ہیں اور پانچ سو باون ادھوگوں میں چھوٹے ہی ادھوگ ہیں اٹھائیس ہزار تین سو بچوں کو روزگار ملے گا یہ روزگار دہنے کا بھی کارکم ہے اور راجسٹر پہ ایک ہزار ساس سو آٹھ ہکاریاں جو بن گئی ہیں ان کا لوکارپن ہوا ہے اور اس میں بھی لگ بک سوزہ جان تین سو پچھتر بچوں کو روزگار ملے گا تین سو ساتھ اکائیوں کا راجسٹر پہ بھومی پوجن ہے اس میں بھی چھہ جار تین سو دس لوگوں کو روزگار ملے گا ادھوگ میں بھی یہ ادھاتم کا کیندر تو ہے لیکن اب ادھوگوں کا کیندر پھر ادھوگ بننے جا رہا ہے ایک کے بعد ایک انیک اور نئے ادھوگ مہاکال مہاراج کی کرپا سے بکرم ادھوگ پوری میں اور انی ستھانوں پر لگاتار چلے آ رہے ہیں اور دیکھو مہاکال مہاراج کی کرپا تو دیکھو روز ڈیر لاکھ بھگتا رہے ہیں سنی بار و رتوار کو تین لاکھ ہو جاتے ہیں اور اکیلے ساون کے مہینے میں کتنے بھگتا ہے بھائی سبا دو کروڑ اکیلے ساون پہ سبا دو کروڑ لوگ آئے اور مہاکال مہاراج کی پوجا کر کے گئے اور یہ سبا دو کروڑ آتے ہیں تو مہاکال مہاراج کی پوجا تجھ کرتے ہی ہیں لیکن آپ کو پتا ہے اجین کی پوری ارث بوستہ کو بدل کر رکھ دیا ہے پوری ارث بوستہ اجین یہ ہوتلوں میں جگہ نہیں ہے نئے نئے ریسورٹ بن رہے ہیں گھروں میں ہوتل کے کمرے بنا لو وہیا سرطہ لو آئے تو خوب بھوزن بھی کراؤ اور اپنی آمدانی بھی بڑھاؤ تین ہزار کروڑ روپیہ اجین میں اترکت آنے والا ہے تین ہزار کروڑ روپیہ ہوتل ریسورنٹ چائے ناستہ بھوزن مول پرساد ساری چیزیں بک رہی ہیں جیسے مہاکال مہاراج کی کرپہ برس رہی ہے اجین بھاؤ اور یہ سوچ رہے نا میں بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں اور یہاں سے کہہ رہا ہوں ہردے سے کہہ رہا ہوں بھاسن بھاسن نہیں دے رہا مہاکال مہا لوگ کے بعد جس بعد میں میں بول لوں نہیں تو بولوں گا کیسے بھائیہ اب دیکھو یہ یہ پریواری تو ہے ماما بولا اب لیو ابھی ترسور لے لو ڈبرو میں جرور لوں گا اور کوئی مکھ پنتری ہوتا تو کہیں ترسور لمرو دینے کوئی آ سکتا تھا لیکن یہ تو اپنا پریوار ہے بھائی پریوار لمرو بھی لے جاؤں گا ترسور بھی لے جاؤں گا اور جرورت پڑی تو بھولے بابا کی بھکتی میں لین ہو کے لمرو بجاؤں گا بھی لیکن کانگریسی بڑے پریسہ اب مہاکال مہا لوگ پہ آروپ لگا دی سرم نہیں آئی کانگریسیو تمہیں جس مہاکال مہا لوگ نے اجین کی صورت بدل دی بھاروپ لگا رہے ہیں گھڑ بڑ ہو گئی گھڑ بڑ ہو گئی گھڑ بڑ ہو گئی ارے مہاکال مہاراج گھڑ بڑ کرنے والوں کو بھسم کر دیں کچھ چھوڑے گے کیا وہ لیکن یہ لوگ اور کچھ نہیں ملتا گھڑ بڑ ہو گئی مورتی گر گئی ارے کانگریسیو کچھ تو کچھ تو سرم کرو کچھ تو سوچو کم کم مندر تو چھوڑ دو بھگوان کو تو چھوڑ دو لیکن جھوٹے آروپ لگاتے رہتے ہیں جلنے والے جلا کریں ہم رکنے والے نہیں ہیں مہاکال مہا لوگ کے دوسرے چلن کا بھی لوکارپن ہوگا دھوم دھام سے ہوگا میرے بہنوں رہے اور آج پھر گھڑ رہا ہوں مہاکال مہاراج کی کرپا سے ہماری عبانت کا ہمارا اجین تین لوگ سے نیارہ ہوگا تین لوگ سے نیارہ جوڑ سے تعلی بجاؤں مہاکال مہاراج کو پرسند کرو بولیے مہاکال مہاراج کی اجین ابرپنے والا نہیں ہے وکاس کے پت پر بڑھ گیا ہے آپ دیکھنا ایسے بیعبھو سے سمپن ہوگا اپنا اجین بیعبھو سے سمپن ہوگا کوئی دردر نہیں رہے گا یا میں سچ کیا رہوں میں یہاں سے کہہ رہا ہوں اتنے کام دھندے چالو ہو رہے ہیں اور کلی آدھو گروہ سنکرہ چارجی مہاراج پدھار گئے ماندھاتا پروت پر امکارے سور میں ساکھ چھات جیسے ان کی بھی کرپا پرسی ہو ہم دھرمت میں حکم کے چھتر میں بھی کام کریں گے لیکن جنتا کی سب سمسیوں کا سمادھان بھی کریں گے آج دیکھو کتنے بڑی سنکھا بھی میری بہنیں بیٹھئے بہنو یہ تمہارا دور ہے تمہارا دور جوڑ ستہ دی بجا ہو تیتیس پرسینٹ ریجر ویسن لوگ سبار بڑان سبا میں اے میلے ایم پی بیٹھے ساب دان رہنا ہے کہ ریجر ہو گئی تو بول لڑے گی لادلی بہنہ جیسی ہی ہو جنہیں جو بہنوں کی جنگی بدل دئی ہے آجو بہنوں مجھے جرہ دل سے بتانا پن تو بات کرتے ہیں لادلی بہنہ یو جنہ اچھی ہے کی نہیں بتا یہ پیسہ نہیں دیا میں نے میری بہناؤ تمہارا سمان تمہیں دیا ہے تمہارا مان تمہیں دیا ہے چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے کیوں میری بہنہ ہاتھ پھیلائے ہزار پانچ سو کی جڑوت پڑ گئی تو گریب بہنہ کو نم نمت دم درگی بہنہ کو ہاتھ پھیلانے پڑتے تھے بچوں کے کپڑے کھریدنا ہے اسکول کی کتابیں چاہیے کوئی کھلونا چاہیے ارے مجھے ایسی ایسی بہن ملی جنہ نے کہا ماما ہم نے تو کام دندہ چاروں کر دیا جنہ نے کہا کیا کر دیا تو ایک بہن لگا رہی ہے سبجیوں کا ٹھیلا بولے اب تو میری روج کی آمدانی سو ڈیڑھ سو رفیہ ہو گئی ایک نے چائے کی گمتی کھولی ایک بہن بولی میں نے بچا کے سیکنڈ ہنگ سلائی کی مسین کھرید ری اور اب سلائی کر رہی ہوں اور آمدانی بڑھا رہی ہوں یہ کیون ہی ہو جنا نہیں ہے یہ آپ کی جنگی بدلنے کا پریاس ہے اور دھان دگنا بھائیہ یہاں رکنے والا نہیں ہے میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا پیسے کی جگار کر رہا ہوں جیسے جیسے ہوتی جائے گی بیسے بیسے بڑھاؤں گا اب بڑھا کے کر دی ساڑھے بارہ سو رفیہ ہر مہینہ میری بہنیں بھی بہت ہیں کہ تب حکسالی بھائیوں میں یک کروڑ 32 لاکھ بہنیں میری ہیں اس کے بعد بھی کئی رہ گئی ہیں کیا رہی ایک بار اور کھول دو ہم تو رہی گئے ہیں من کا ریاکٹ ہوں گئے بلہ ہمیں لگا بیسے بیسے بھی بھروا رہا ہوں گے کچھ برلا جللہ تھوڑی ہے لیکن میری جو بہنیں چھوٹ گئی ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا میرے لیے بہن بہن ہے بہن کی کوئی جاتی نہیں کوئی دھرم نہیں سب میری بہنیں ان کی جندگی بدلیں یہ ہماری کوسس ہے اور ایک کروڑ 32 لاکھ بہنوں کے کھاتے میں ہجار رکیہ مینہ بھی ڈالتے تو لگ بھگ پندرہ ہجار کروڑ آتے ہیں اب تو ساڑھے بارہ سو ہو گئے تو سولہ ہجار کروڑ اور جیسے ہی بیسے کی جگار ہوئی ساڑھے بارہ سو سے بڑھا کے کروں گا پندرہ سو پھر پندرہ سو سے بڑھا کے کروں گا ساڑھے سترہ سو پھر ساڑھے سترہ سو سے بڑھا کے کروں گا دو ہجار پھر دو ہجار سے بڑھا کے کروں گا ساڑھے بائیس سو ساڑھے بائیس سو سے بڑھا کے کروں گا پچیس سو پچیس سو سے بڑھا کے کروں گا ساڑھے ستہیس سو اور بعد میں کتنے کروں گا جوہر سے بولوں تین ہجار یہ کانگریز کی نہیں یہ سیوراج کی گارنٹی ہے جو کہا ہے وہ کریں گے اب بھائی چندہ مت کرنا بہنیں بڑی دیالو یہ زیادہ ترپیسہ اپنے کام آنے والے اور میری بہنوں میں نے ایک ایمپیکٹ اسسمنٹ کروایا کس سے بہنوں کی جنگی میں کیا پریورتہ نہ آیا تو میں ایک راج کی بات بتاؤں کئی بہنوں نے ہم نے سروے کروا تو انہیں کہا کہ ہماری جب سے یہ پیسے آ رہے ہیں تو گھر جرہ پونچ پڑک بڑھ گئی ہے اچت پڑھ گئی ہے گھر ساسو بھی ساسو ماں بھی یہ پریم سے بولتی ہے بہو کیسی ہو آ گئے کی نہیں آئے اور ایک بہن نے کہا کہ اب تو ساسو ماں کہتی تھے روٹی میں گھیچو پڑھ کے دو بہو کو بھی اور صاحب بھی جب بہار سے آتے ہیں تو ان کا پریم بھی تھوڑا بڑھ گیا ہے گنڈو کی ممی کیسی ہو کوئی پریسانی تو نہیں ہے دیکھئے پیسہ پریوار کو سسکت کرنے کے کام آئے گا یہ کوئی سری باتنے کی چیز نہیں ہے یہ جو بنیادی ضرورت ہے پریوار کی اس بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کا ابھیان ہے میں جانتا ہوں میری بہناؤ تم پیسہ پھال تو کھرچا نہیں کروگی تم پیسہ صحیح کام میں گھر کی انتی میں لگاؤگی بچوں کی پڑھائی لکھائی میں لگاؤگی پریوار سنکت میں آیا تو پتی دیو کی طرف بھی ہاتھ اٹھا کے کہو گی چندہ مت کرو میں تو ہوں لے جاؤ پیسہ بہنیں یہی کرنے والی ہے پریوار سکھی ہوگا آگے پڑے گا اپنے آپ نے دنیا کے سب سے بڑا ابھیان ہے یہ ماتا بہن بیٹیوں کا سسکت کرن سب سے بڑا ابھیان اور باقی چیزیں بھی آپ دیکھیں دیکھو میں نے کہا پریوار ہے تو پریوار کیسا ہوتا ہے پریوار میں ہر ایک بات کی چندہ کی جاتی ہے ماتا پیتا اپنے پریوار کی مکھیا کرتے کی نہیں کرتے اب پریوار کی سرکار کیسی ہوتی ہے راسن فری گریبوں کا پریوار کی سرکار ایک بات اور سننا نہ دھانس ہے یہ میرا سنکل پہ جن کے پاس رہنے کی جمین کا تکڑا نہیں ہے کئی جگہ ایسی حالت ہو گئی کہ دادا جی تھے ان کے چار لڑکے ہوئے چار بہو آگئی پھر چار کے چار چار اور ہو گئے اب ان کی بہو آگئی تو کئی گھر ایسے ہیں کہ جب رہنے کی جگہ نہیں بچے اور جب یہ بات میرے دہان میں آئی تو ہم نے تحقیق کہ ایک پریوار مطلب پتی پتنی اور اس کے بچے اگر ان کے پاس رہنے کی جمین نہیں ہے چھوٹے سے گھر میں کئی لوگ رہ رہے ہیں تو ان کے پٹا دے کے جمین کا مالک بنائیں گے رہنے کی جمین کی ورستہ ان کی کرے گا ہم نے چلائیے مکھ منتری بھو آباسی ادھکاری ہو جنا گاؤں میں پٹے ویتے دھونا شروع گئے سہروں میں دو مادن پہ کام کریں گے ہم کیونکہ سہر میں جمین کی کبھی ہے حالانکہ ایک بات اور بتاؤں مافیاؤں سے ہم نے تیسے جار ایکڑ جمین چھوڑائی ہے مافیاؤں تھے جو گھر بڑھ کرتے تھے کبجے اس جمین پہ بھی کبجہ کر رکھا تھا یہ سب ہمیں کبجہ کر رکھا تھا ہٹھا دیا کبجہ اور اب یہ ساری چیزیں ہم بن رہی ہیں ایک تو وہ جمین جتنی ہم چھوڑا رہے ہیں اُس جمین پہ گریبوں کے مکان بنائیں گے سہر میں اور باقی بھی جو برسوں سے رہ رہے ہیں ان کو پتہ دے کے مالک بنائیں گے اور جن کے پاس جمین نہیں ہے تو ابھی اپلد کر کے ملٹی سٹوری بنا کے رہنے کے کمس کبھی چھوٹے گھر کی باوستہ کریں گے گاؤں میں جمین دیں گے تیسری چیز ہماری ہوتی ہے تیسری چیز سب سے ضروری ہوتی ہے وہ ہے بیماری میں علاج آئسپان بھارتی ہو جنا پانچ لاکھ روپے تک کا علاج نسلک مکھ منتری سویچانو دان لگاتار اور ابھی آچار سہتہ کے پہلے ہی بھائی ایت کارکم کے لئے اور آنا ہے میڈیکل کالیج کے لئے میڈیکل کالیج کا بھی خومی پوجہ نہیں ہاں پہ کرنا ہے تاکہ سنبھاگی مکھلے پہ میڈیکل کالیج کی ہوئے علاج کی پرفیکٹ بیوستہ ایک ہوتی ہے بچوں کی بڑھائی سب کے دماغ میں چندہ رہ دی کہ میرے بیٹا بیٹی دھنگ سے پڑھ جائے اور وسیس کر وہ پریوار جو آرتھک روپ سے کم جور رہتے ہیں تو میری بہنوں میرے بھائیو ہم نے جو جوجنہ بنائی ہے دیکھو بچے گاؤں میں دوسرے گاؤں پڑھنے جائے پانچ بھی پاس کر کے چھٹ بھی تو سالے چار ہزار روپے ہم نے سائیکل کے دیئے آج بھی پاس کر کے نو بھی میں دوسرے گاؤں جائے تو سالے چار ہزار روپے کھاتے میں ڈالے اور بار بھی میں جن بچوں نے پچھتر پرسنٹ نمبر لائے ماما نے ان کو لیپ ٹاپ کے لیے پچیس ہزار روپے کھاتے میں ڈال دیئے ہیں اور اب اگلے سال سے سال پرسنٹ نمبر جو بچے لائیں گے ان کو ماما لیپ ٹاپ دلوائے گا تاکہ ان کے پڑھائی ٹھیک سے ہو سکے اگر ان کا بیٹا بھٹی ٹکر ٹکر کھائے کو دیکھیں کہ اس کے پاس لیپ ٹاپ ہے میرے پاس نہیں ہے اگر وہ پڑھنے میں دے جائے ہم کو کرنا چاہیے یہ ہمارا فرج ہے اور سنو بار بھی میں میں نے کہا تھا کہ جو بچے پہلے نمبر پہ آئیں گے اپنے سکول میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی اس کو ماما اسکوٹی دلوائے گا ہم نے اسکوٹی دے دی جو پسند میں آئی وہ ایک خریدی پر اگلے بار ایک نہیں تین بیٹوں کو اور تین بیٹیوں کو جو سب سے زیادہ نمبر لائیں گے ہم اسکوٹی دلوائیں گے اس سے کیا فائدہ ہوگا بچوں میں پر تیس پر نہ پڑھے گی اسکوٹی لینا اچھا پڑھو اسکوٹی لینا اچھا پڑھو اور ممی پاپا ہی پیار سے کہیں گے بیٹا پڑھ لیں ماما اسکوٹی دے گا تو اپنے آپ سچا کا اس طرح ٹھیک ہو جائے گا ہمارے بچے اور قابل اور یوگ بنیں گے اور اس لیے جیسے ممی کہتی نا بیٹا مانجا تھا فی دلا دو گی تو ماما نے بھی کہہ دیا بیٹا پڑھ لیں اسکوٹی دلا دو گا چندہ کئی کو کرتا ہے نہیں اس لیے کر رہے ہیں یہ کوئی فری باتنے کی چیز نہیں ہے پڑھائی کے ساتھ اپنے جوڑا ہے تو اپنا پریوار ہے نا تو پریوار کی اچندہ کرنی پڑے گی اور اس لیے ایک پریوار کو جتنی طرح کی چیزوں کی ضرورت ہے دیکھو کئی چیزیں میں نے کریا سمیں نہیں ہے ابھی کھنڈ با جانا ہے وہاں سے جبل پر جانا ہے ایک چیز میں نے کیا کری بڑی ترقیب سے ہم لوگوں نے الگ الگ طرح کے فریسٹ لکھیے جیسے میں بتا رہا ہوں زیادہ چرچہ میں نہیں آئی آپ لوگوں کو بھی چرچہ کرنی چاہیے جو چیز میں بتا رہا ہوں ایک بار سن لیں سب ابھی تک میڈیکل کالیج کی پڑھائی میں نیٹ کی پرکشہ ہوتی تھی اور نیٹ کی پرکشہ میں جو بچے زیادہ نمبر لاتے تھے ان کو ایڈمیسن ملتا تھا اب اسکول دو طرح کے ہیں ایک اسکول ہے پرائیویٹ جو زیادہ فیسٹ لیتے ہیں وہاں پڑھائی تھوڑی الگ تہنگی ہو جاتی ہے اور ایک اسکول ہے سرکاری جس میں گریب کے کسان کے بیٹا بیٹی جاتے ہیں تو میں نے دیکھا پرائیویٹ اسکولوں کے بچے نیٹ میں زیادہ پاس ہو رہے ہیں تو ایک فیصلہ میں نے بڑا کیا کہ اب دو میرٹ لسٹ بنے گی میری بات سن رہا ہے نا سب میں سمجھانے کے لئے کروں بھاسن بھاسن نہیں دے رہا دو میرٹ لسٹ بنے گی ایک میرٹ لسٹ بنے گی نیٹ کے آدھار پر میرٹ کے آدھار پر لیکن دوسری میرٹ لسٹ بنے گی سرکاری اسکولوں کے بچوں کی الگ سے اور ان کو ریجرویسن دے دیا پانچ پرسینٹ کہ ان میں پانچ پرسینٹ میں کیول سرکاری اسکولوں کے بچے ہی نکل کے ڈاکٹر بنے گے میری بات سمجھ گئے کی نہیں سمجھے اے دھنو پنہ کلو منہ جمن تیرے بیٹا بیٹی کو بھی ڈاکٹر بناوں گا کیوں گریب کا بیٹا بیٹی یہ سب فیصلے کرنا پڑتے ہیں ایک کام اور کانگریس نے کرا میڈیکل انجرین کی پڑھائی قائم ہوگی بولے انگریجی میں ہی ہوگی اب بھائیہ گریب آدمی کا بیٹا بیٹی ہے گاؤں میں پیدا ہوا کسان کا بیٹا بیٹی وہ تو شروع سے انگریجی جانتے ہی نہیں ایک بچے کا میڈیکل کالیج میں ایڈویسن ہوا ایک سال میں پڑھائی چھوڑ دی میں نے کچھ بات کیا تُو نے چھوڑتا ہوں دی کہ لے ماں ماں میں تو ہندی میں پڑھا اور وہاں تو انگریجی میں گٹر پٹر ہوتی ہے اینا ماں سی ٹی ٹی گھرے ڈوکر یا پی ٹی اپنے پلے نہیں پڑھا تو ہم تو پڑھائی چھوڑ کے آگئے اپنی بحاظ آتی ہے ہم کو دوسری نہیں آتی تو ہم نے مدھ پردیس میں فیصلہ کیا کہ مدھ پردیس کی دھرتی پر میڈیکل اور انجرینگ کی پڑھائی ہندی میں بھی کی جائے گی بولو کرنا چاہیے کی نہیں نہیں تو کہاں جائیں گے ہمارے بچے بتاؤ تو ایسے بڑے بڑے فیصلے انہیکوں کیے ہیں انہیکوں بڑے بڑے فیصلے کیے جو ہمارے بچوں کی جندگی بدل دے آج روزگار دیوست ہے ہم نے ایک یوجنا بنائی سیکھو اور کماؤ یہاں ان دھوک آ رہے ہیں ان سے بھی ہمارا ایم او یو ہو رہا ہے کہ ہمارے اجین میں آنے والے دھوکوں میں اجین کے بچوں کو کام سکھاؤ سیکھو اور کماؤ یوجنا بچے کام سیکھنے جائیں گے تو کام سیکھیں گے اور کام سیکھنے کے دوران ان کو ماما آٹھ ہزار روپیہ مہینہ دے گا آٹھ ہزار روپیہ مہینہ اور جب کام سیکھ جائیں گے تو بھئی نوکری لگ جائے گی بھئی کار کھانے والے کو تو جن کے ہاتھ میں کام ہو وہی لوگ چاہیے نا اور اس لئے سیکھو کماؤ یوجنا لگو کی سرکاری نوکریوں میں ایک لاکھ بھرتی ہم نے کرنے کے لکش کو لگ بھر پورا کر لیا اگلے سال پھر ایک لاکھ سرکاری نوکریہ نکالی جائے گی تاکہ ان میں بھی روزگار بلدار ہے اور آج جو ہمارا ایم ایس ایمی بھباگ نے ایم ایس ایمی بھباگ نے جو پریاس کیا ہے کہ ہم لون دے کے بچوں کے کام دھندے شروع کروائیں میں چاہتا ہوں میرے بیٹا بیٹیو تم ایسے کئی ایسے نکلیں جو روزگار مانگنے والے نہیں والے بن جائے ہیں اس کے لئے مکھمندری اُدھم کرانتی جیسے یوجنا جس میں پچاس لاکھ روپے تک کا لون بینک دے گا بچوں کو لیکن بینک مانگتا گارنٹی گارنٹی لاؤ گارنٹی لاؤ اب گارنٹی لائک ہوتے تو تمہارے پاس کائے کو آتے ہیں تو ہم نے تیہ کیا ہے گارنٹی بچوں کے ممی پاپا نہیں دیں گے کون دے گا ارے جوار سے بتاو کون دے گا ماما دے گا سرکار سے گارنٹی دلائیں گے وہ کہاں سے گارنٹی لے کے آئے گے تو ایسے ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے کار کھانے لگائیں چھوٹے مڑے کام شروع کریں ارے دھرو بھائی امبانی بھی پانچ سو روپے یہ لے کے آئے تو ممبئی اب کہاں سے کہاں پہنچ گئے تو بچے میند کریں گے تو ہمارے بچے بھی آگے پڑھیں گے اور اسی لئے ہمارے مہینے مناتے ہیں روجگار دباس آج بھی کیول اجین میں نہیں پورے مدھ پردیش میں روجگار دباس بنا کئی جگہ لوگ بیٹھے ہیں اور آج ہم لگ بھگ تین لاکھ لوگوں کو روجگار کے لیے لون اجین سے دلوار رہے ہیں اور پورے مدھ پردیش کے لیے تاکہ ان کا کام دھندہ پھر شروع ہو جائے میرے سب ہی بہنوں اور بھائیوں آپ سب جانتے ہیں کہ اجین میں بھکتوں کی سنشا بڑھتی جا رہی ہے جہاں یونٹی مال بننے والا ہے تین سو کروڑ روپے کی لاکھر سے یونٹی مال میں اپنے ساحتہ سموگ کے بنا ہوئے سامان ہم رکھیں گے سو دیسی اور اس کی برانڈنگ کریں گے وہ بکیں گے تو مال بنانے والوں کا فائدہ اس سے ہوگا اور بہت جلدی ایک بہت بڑے ان چھتر کا بھی سبارمب سلانیاز کرنے میں اجین آؤں گا تاکہ آنے والے بھکتوں کو ٹھیک بھوجن کی بیوستہ ہو سکے ان چھتر مہاکال مہاراج کی نگری سے کوئی بھوکا کیسے جا سکتا میرے بہنوں اور بھائیوں کوئی بھوکا کیسے جا سکتا اور اس لئے ہمارا جو کام ہے میں یہ دیکھو میں نیتہ بیتہ تو ہوں من میں ایک ہی سادھ ہے کہ جب تک جان رہے اپنے جنتہ کی سیوہ کرتا رہوں ان کی جندگی بدلتا رہوں تو اس کوشس پہ ہم لوگ لگے ہیں اور اس کے لئے آپ سب کا آشیرواد ملتا رہے یہی میری پراتھنا ہے بولی آپ سب کا آشیرواد ملے گا پیچھے تک بتاؤ سب کا آشیرواد ملے گا تو مجھے بھی آشیرواد دے دو دونوں ہاتھ اوپر بھاکے اور بولیے مہاکال مہاراج کی پردھان منتری جی کو بھی آشیرواد دیجئے بھارتی جنتہ پارٹی کو آشیرواد دیجئے تاکہ ہم بہتر کاموں کو آگے بڑھا سکیں ایک بار پھر دونوں ہاتھ اوپر بھائیے دونوں مٹھی بھائیے بولیے بھارت مہاکال مہاراج کی اجین کی جنتہ کی بہت بہت دنیوارد پھرنام نمسکار بہت بہت دنیوارد مانینی مکھے منتری جی آپ کے انوپم اپہار کے لیے اور اپنی ویدن کریں گے مانینی مکھے منتری جی سے کہ وہ روزگار دیوز کے انترگت پانتر ہتگرہیوں کو ہتلاب وطرن کرنے کی اکرپا کریں آج مانینی مکھے منتری جی اجین کی اس پویتر دھرہ پر پدھاریں آپ سبھی کو سمبودھت کیا راجستری روزگار دیوز کو سمبودھت کیا مانینی مکھے منتری جی نے آپ سبھی کا ابھیوادن سوئکار کرتے ہوئے جو جین کی نگری کو انوپم سوگاتے بھیڑ شروع دینے کے لیے مہاکال کے بھکت جنوں کی سویدہ انسار ان کو کئی ساری سوگاتے دینے کے لیے مانینی مکھے منتری جی کاش بھاگامن مہاکال ماندر پریزار مزیدہ پیاسی مزیدہ مزیدہ پیاسی کو دے پورو کھا ہاں سا جا تو اتیار چیادا بشا دھو میں مدھو پورا ہاں تد ماندریاں سر باہو تا ہاں سم ریتاں پرکھا دا جام مان پاشوستاو شکر با یمیانا رانیا گرامیا شادی تزما دنیا سر باہو تا ریچاہا سامانی جانی رے جاندہ کوسی جانی رے تزما دیا جس تزما دا جا تزما دا جس تزا ریچا bugs part نیرات دا جس تزما دلیا با یمیانا رانیا گرامیا شادی تزما دیا جاندہ رس باہو تا ریچاہا جائے جائے مہاکار مہاکار مہاراج کی جائے ہر سدھی مئیہ کی جائے شبناو پاربطی پتے ہرا ہرا مہا دے مانینی مکھے منتری جی آپ سبی کا عویبادن سویکار کرتے ہوئے اور جیسا کہ ہمیں گیاد ہے روزگار دیوز ایک نئی سروزگار اکرانتی ہے نیویدن کرنا چاہیں گے مانینی مکھے منتری جی سے کہ سروزگار دیوز کے انترگر پاتھ رہی تگرائیوں کو اطلاع بیترن کریں منچ پر آمنتیت کرتے ہیں جائے گچانن ماتر چھایا انترا سیلپ ہیلپ گروپ کو اور مانینی مکھے منتری جی نو لاکھ روپے کا رین راستیر شہری عجیبی کا مشن نگاڈگم اجین دوارہ ان کو دیا جا رہا ہے اسی کرم میں آگے آمنتیت کرتے ہیں جایا کو جنہیں بھگوان برزا منڈا یوزنا کی انترگر ایک لاکھ روپے کا رین مانینی مکھے منتری جی دوارہ دیا جا رہا ہے بہت بہت دھنیواد مانینی مکھے منتری جی کا کہ وہ ہمارے بیچ پہ دھارے ہیں آج اجین کو انکم سوگاتیں آپ نے بھیٹ سوروب دی ساتھی ساتھ راجستری روزگار دیوس کو آپ نے سمبودیت کیا اس کے لئے آپ کو حردہ سے دھنیواد مہاکال کے اس پویتر نگری پر مانینی مکھے منتری جی دوارہ آج انوٹھی سوگاتیں آپ کو بیٹ سوروب پرابت ہوئی کازکر بھگت جنو کے لئے انوٹھی سوگاتوں کے ساتھ مانینی مکھے منتری جی کا شباگون ہوا شریف مہاکالیشور مندر بھگت نیواز کے ساتھ سوویدہ کے اندر بنایا جا رہا ہے ساتھی وشال سنکھیا میں بھگت جنو کے لئے وشال پارکنگ کی بیو موسیقی